سلام علیکم قائز آج کے ویلاغ میں خوش آمدید اور آج کا میرا ویلاغ ہے انڈریور کا اگلا اور اس میں جو ہے ابھی ہم نکلے ہیں کام پہ دو بچ کے چھبیس منٹ ہو رہے ہیں اور ابھی ہم جو ہے یہ تھا کہ رائٹ نہیں میر رہی تھی مجھے تو جو کسٹمر ہے وہ فیر دینے کو تیار نہیں ہے اور اسی وجہ سے تھوڑا لیٹ ہو جاتے ہیں ہم بھی کیونکہ میں تقریباً ڈیڑھ بجے سے یہاں پہ جو ہے نا کسٹمر ڈھونڈ رہا ہوں مگر نہیں مر رہا تھا تو ابھی جا کے مجھے جو انا رائٹ ملی ہے تو ابھی اس رائٹ کو پک کرنے جا رہا ہوں مجھے رائٹ ملی ہے گیگا مال کے پاس رائٹ ملی ہے ساڑھے چھے سو روپے کی رائٹ ہے تو میں آپ کو شو کر دیتا ہوں باقی میں نے ایک ویڈیو ڈالی تھی اس کی کمفرٹ کٹیگری جو ہے اس کا کرایا بڑھ گیا ہے مطلب کہ ایسی والی رائٹ سے اٹھائی سو ستیل سو روپے اس کا فیر بڑھ گیا ہے تو مجھے اس کی بڑی خوشی ہوئی تھی میں اس پر ویڈیو بنائی تھی تو وہ ویڈیو اگر آپ نے نہیں دیکھی تو آپ ضرور دیکھیں آپ کی جو انا نالنج میں اضافہ ہوگا اور جو بھائی جو انا چلانا چاہتے ہیں جو ہے کمفرٹ کی کٹیگری میں گھاڑی تو وہ ایک دفعہ ضرور دیکھ لیں جو کنکلوشن نکل ہے جو اس کا جو مورال آف دا سٹوری نکلی ہے یہ ہے کہ کون سی گھاڑی لگتی ہے کمفرٹ کٹیگری میں وہ لگتی ہے نئی گھاڑی ٹھیک ہے کوئی بھی نئی گھاڑی ہو ٹھیک ہے بائیس چاس میں عمر بلوک سے پک کرنا ہے اور گیگا مال کے پاس پچھے ڈراؤپ کرنا ہے ٹھیک ہے یہ چیک کریں یہ پسنجر کی لوکیشن میں تقریباً پہنچ گیا ہوں تو ان کو ڈراؤپ پک کر کے سوری اور ڈراؤپ کر کے پھر میں آپ کو بتاتا ہوں گیگا مال کے پاس کھڑوں تقریباً آدھے گھنٹے سے اوپر ہو گئے کوئی رائیڈ نہیں مل رہی مجھے جو بھی رائیڈ آ رہی ہے وہ جو ہے نا کم پیسوں میں لوگ لے کے جا رہے ہیں ٹھیک ہے نا اچھا گائز میں نے گیگا مال میں جو ہے نا گیگا مال کے بیک سائیڈ پہ پیسنجر کو ڈراؤپ کر دی ہے اور یہ اگلی رائیڈ مجھے ملی ہے گیگا مال سے ان کو پک کرنا ہے گولستان کا لونی لے کے جانا ہے چھ سو نوے رپے میں ٹھیک ہے تو یہ رائیڈ میں ڈراؤپ کرتا ہوں تو پھر میں آپ کو آگے بتاتا ہوں صحیح ہو گئے چکلالا سکیم 3 سے مجھے رائیڈ مل گئی ہے اور یہ واپس گیگا مال کی رائیڈ ہے چکلالا سکیم 3 سے باہر تھوڑا سا نکلتے ہیں وہاں پہ اسکری کے پاس سے مل گئی ہے یہ چھ سو رپے کی مل گئی ہے لگنم ٹاور کی گیارہ کلومیٹر کی رائیڈ ہے چھ سو رپے میں تو سر میں ہوا یہ سین ہے کہ ابھی نا تو یہ میری طبیعت خراب ہو گی تھی تو سر میں اتنا برا درد ہو گیا میرے اتنا شدید قسم کا سر میں پین شروع ہو گیا تو میں نے ابھی چائے بھی ہے اور ساتھ پینڈول میں نے گولی لی ہے تو میں تقریباً میرا سر برکل تقریباً جسا لاتا پھڑ جائے گا بہت پین تھا تو ابھی میں کافی جیسے گاڑیوں میں بیٹھا ہوں میں نے شیشوں پر کر دیئے اور پسینے لیے میں نے اور چائے پی گولی لی میں نے تو گولیاں میں لایا تھا ابھی تو کھانے کے لیے ابھی یہ میں نے یہ دیکھیں یہ پینڈول لیے اور ابھی میں بس ابھی میں تقریباً آدھا گھنٹہ گاڑی میں بیٹھا رہا ہوں سر پکڑ کے بیٹھا رہا ہوں بہت در تھا تو ابھی سر میں تھوڑا سا میرے آرام آیا ہے تو اب میں دوبارہ جو ہے نب میں نے پھر ایپ آن کیے اور یہ رائیڈ کو میں ایکسپٹ کیے اور ابھی رائیڈ کو لینے جا رہا ہوں تو اب ان کو ڈراب کر کے پھر اگلی رائیڈ ہوتا ہوں میں آپ کو پھر بتاتا ہوں اگلی رائیڈ کا کنگم ٹاور چھوڑ دیئے ڈی ایچ ٹو میں کسما کو چھے سو روپیہ میں نے کلیکٹ کر لی ہے اب اگلی رائیڈ مجھے ملی ہے یہ ہی سہی ساتھ سہی اور یہ ہے تقریبا ساڑھے چھے سو روپیہی رائیڈ ہے چکلالا سکیم ون لے کے جانا ہے سوری گلریز ون لے کے جانا ہے ان کو اور تقریبا تیرہ کلومیٹر کا راست ہے پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگلی رائیڈ مجھے کون سی ملی ہے اور یہ چک کریں چھے سو پچاس گلریز ون چکلالا کینٹ ٹھیک ہو گیا تو آج جو ہے نا زہرہ تر کسٹمر جو ہے نا وہ فیر نہیں دے رہے ابھی میں ادھر لنگ نیم ٹاور کھڑا تھا تو مجھے فیر میں ان کو بور رہا کہ چار سو سی روپیہ آٹھ کلومیٹر کا ٹھیک ہے وہ نہیں ماند رہے تھے میں رائیڈ اتار دیئے ساڑھے چیس روپے کی اب یہ یہاں سے مجھے اگلی رائیڈ آئی ہے یہاں سے جانا ہے پاس ہی ہے اور ان کو پک کر کے لے کی جانا ہے آمیل کالونی گھلی نمبر دو ساڑھے چار سو روپے کی رائیڈ ہے صرف چھے کلومیٹر کی رائیڈ ہے اتار دیئے ساڑھے چار سو روپے کی اس سے آگے مجھے رائیڈ مل گئی ہے یہاں سے سی ایم ایچ روڈ سے اٹھانا ہے اور کمرشن مارکیٹ چھوڑنا ہے آٹھ کلومیٹر کا راستہ ہے ساڑھے پانچ سو روپے مانگا ہے ساڑھے پانچ سو اس لیے مانگیں کیونکہ ہراش بہت ہے اس وجہ سے تو آپ کسٹمر کا پک کرنے جا رہے ہیں تو آپ دیکھ لیں میں نے چھے کلومیٹر کی رائیڈ ساڑھے چار سو میں اٹھائی ہے اور یہ ہے تقریباً ساڑھے سات کلومیٹر کی رائیڈ ہے ساڑھے پانچ سو مانگیں میں نے اس سے کیونکہ ہراش بہت ہوتا ہے مری روڈ سے جانا ہے مری روڈ سے رائیڈ مل گئی ہے اور یہ رائیڈ ہے اس گھر مارور سے پک کرنا ہے اور دھوک چودریہ چھوڑنا ہے میں نے ساڑھے پانچ سو روڈے لیے ان سے مطلب کہ ساڑھے پانچ سو روڈے میں میں نے رائیڈ بھوک کیے اور رستہ ہے تقریباً نو کلومیٹر اگر ٹھیک ہو گیا بغیر ایسی کی سین کچھ یوں ہے نا کچھ جگہ ایسی ہوتی ہے جہاں میں یہ کھڑے ہوتے ہیں شاپر ٹھیک ہے شاپر کیا کرتے ہیں نا تو یہ دس کلومیٹر کی رائیڈ کو پانچ سو میں لے جاتے ہیں ٹھیک ہے نا اور وہ جگہ کون کونسی ہے وہ گیگا مال ہے سدہ رائیڈ یہاں پہ یہ سین ہوتا ہے واقعی اس طرح کی اور بھی جگہ ہیں مجھے بھی یاد نہیں آرہی اس طرح کی اور بہت سی جگہ ہیں جہاں پہ دس کلومیٹر کی رائیڈ پانچ سو میں لے جاتے ہیں کیونکہ میں ساڑھے پانچ سو کی رائیڈ لے کے آیا تھا سی ایم ایج سے آپ کو دکھایا ہے میں نے سی ایم ایج سے لے کے آیا اور ان کو چھوڑا کامرشن مارکیٹ میں اور وہ تقریباً مشکل سے آٹھ کلومیٹر بھی نہیں تھی ساڑھے ساڑھ کلومیٹر کی رائیڈ تو میں نے اسی طرح پہر ابھی رائیڈ ڈراب کی ابھی میں نے یہ دوک چودریہ میں ہی میں پھر رہا ہوں تو دوک چودریہ میں نے رائیڈ ڈراب کی تھی وہ بھی اسی طرح نو کلومیٹر کی رائیڈ ساڑھے پانٹ سور پیمیننٹ سے لئی ہے تو یہ سین ہے تو کچھ ایریاں ایسے ہیں جہاں پہ مجھے نہیں سمجھ آتی کیا سین ہے شہد رش بوت ہوتا ہے وہاں پہ ڈرائیور بہت زیادہ ہوتا ہے اسی لئے وہاں پہ زیادہ ڈرائیور جو ہے جو کم پیسوں میں لے کے چلے جاتا ہے رائٹ کو ٹھیک ہے ایک تو صدر ہے مجھے پتا ہے صدر میں گن ڈالا ہے صدر ہے اور دوسرا جو ہے گیگا مول ہے وہاں پہ تو ایسے لگتا ہے جیسے کسٹمر ہمارے پیسان کر رہا ہے ڈرائیور پہ رائٹ اسیپٹ کر کے اس نے بورے ریٹ دیتا ہے ٹھیک ہے نا ایک تو کسٹمر بورے ریٹ دیتا ہے اوپر سے رائٹ جب آتی ہے تو یہ لوگ کم پیسوں میں لے جاتے ہیں اور دوسرا جو ہے نا وہ فیئر ویسی کم کی ہوتا ہے کچھ کسٹمروں نے فیئر کم کی ہوتا ہے اور اگر رائٹ آ بھی جاتی ہے تو ایسے غیب ہوتی جیسے کبھی آئی بھی نہیں تھی ٹھیک ہے نا ایسا سین ہوتا ہے تو میں تو کوشش کرتا ہوں صدر کی رائٹ نالوں ٹھیک ہے نا صدر میں یہی خچ ہے وہاں پہ ایک صدر ہے گیگا مول لیکن یہ کہ صبح مجھے گیگا مول کے لیے پہلی رائٹ کیونکہ اور کوئی رائٹ مناسب مل رہی نہیں ہوتی زیادہ تر بیریے سے مجھے صدر کی رائٹ مر رہی ہوتی ہے اور میں کوشش کرتا ہوں چھوٹی رائٹیں لوں دس کلومیٹر کی رائٹ لوں گیارہ کلومیٹر کی رائٹ لوں اس طرح کی چھوٹی رائٹیں لوں اور ان سے صبح پہلی رائٹ کام سنگا اچھی لوں اور تقریباً چھے سو روپیہ میں لے لوں چھے سو ساڑھے چھے سو روپیہ میں دس کلومیٹر کا لے لوں تو میری یہی کوشش ہوتی ہے تو یہی کوشش ہوتی ہے ادروائیز میرا بالکر نہیں دل کرتا گیگا مول جانے گا کیونکہ صبح یہ دو روٹ آ رہے ہوتا ہے ایک صدر کی رائٹیں بہت آ رہی ہوتی ہیں دوسری یہ گیگا مول والی یہ دو رائٹیں بہت زیادہ ہوتی ہیں جب میں صبح کام آن کرتا ہوں خیر صبح تو نہیں ہوتی میں لیٹ کام سٹارٹ کرتا ہوں دو بجے ٹھیک ہے نا تو کبھی بات جلدی مل جاتی کبھی کافی ویٹ کرنا پڑتا ہے چھوٹی سی رائٹ جانا پک کیے اندر ہی جہاں دوک چودری ہے میں نے کسمر کو ڈراب کی ہے نا وہاں سی میں نے رائٹ پک کر لی اڈائی سو ربے کی ان کو چھوڑنا رہا ساتھ ہی نا کارچوک کے پاس کارچوک یہاں سے صرف دو کلومیٹر کا راستہ ہے کیونکہ مجھے پتہ ہے میں نے جو اگلی رائٹ اٹھانی ہے وہ چودریہ سے نہیں ملے گی ٹھیک ہے نا بیریے کی رائٹ میں نے کیا کی ہے کارچوک کی رائٹ اٹھا لی ہے اڈائی سو ربے میں تاکہ خالی نہ آنا پڑے کارچوک میں آگے ان کو ڈراب کر کے پھر آگے جاتا ہوں میں گلریز یا بہریے کی طرف وہاں سے رائٹ لے کے آگے والے بہریے میں جاتا ہوں اتار دی ہے ادھر ڈائی سو ربے کی رائٹ سی سفاری اسپیٹر کے پاس تو ابھی نیکس رائٹ کا ویٹ کر رہا ہوں تو نیکس رائٹ ملتی ہے تو پھر بہریہ فیز ایٹ کی ڈونڈ رہا ہوں گھر کی رائٹ تو دیکھتے ہیں آدھو نیر ہی بیسے کوئی بھی رائٹ بہریہ کی طرف تو دعا ہے کہ اللہ کرے مل دے رائٹ تو جیسے رائٹ ملتی ہے میں آپ کو پھر بتاتا ہوں ابھی رات کے جہنا نو اکتیس ہو رہے ہیں اور چک کرتے ہیں اللہ کرے رائٹ مل دے ملتی تو ہے ویسے علمدللہ یہ جو بہریہ ہے سیوک سینٹر میں سن میں کھڑا سیوک سینٹر سے پہلے بہریہ فیز تھری کے پاس کھڑا میں یہ دیکھیں یہ وہ سامنے پی ڈیڈیڈیڈیڈیڈی جا رہے ہیں سوری گل ریس جا رہے ہیں اور اس کے بھیک پہ اگر آپ جاتے ہیں وہ جاتے ہیں پی ڈیڈیڈیڈی میں ٹھیک ہے نا تو میں تینوں رستے کبر کیے ہیں اگر بہریہ سے رائٹ آتی ہے سیوک سینٹر سے وہ سیدھا جاؤں گا اگر گل ریس سے آتی ہے تو میں ادھر چلا جاؤں گا گول چکر لے گے اور اگر پیڈے ویڈی سیاری بلکل واپس ادھر سے رائیٹ مرتے ہیں جہاں پر وہاں سے دیکھیں وہاں کاری آ رہی ہیں وہاں چلے جاؤں گا تو یہ بیچ میں میں کھڑا ہوں ادھر گولچکر کے باس مجھے سیوک سینٹر سے کوئی رائیٹ نہیں مل رہی تھی تو کافی در کھڑا رہا ہوں یقین کریں تقریباً گھنٹہ کھڑا رہا ہوں رائیٹ نہیں ملی پہ مجبوراً میں باہر نکلا تو ہائی ویسے میں نے رائیٹ اٹھائی فیس سیون کے نا رابی سینٹر سے تھوڑا سا آگے نا وہاں میں نے رائیٹ ٹراب کر دی یہ چیک کریں یہ رائیٹ ہے دو سو نوے کی ٹھیک ہے نا یہ رائیٹ ابھی اٹھاری ہی میں نے اور ابھی جو ہے نا بس گھر کدھر جا رہا ہوں اگر رائیٹ نہ ملی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو ملی تو ٹھیک ہے کیونکہ رائیٹ ایک دھم سے پتنی کیا ہوا ہے رائیٹوں کو کوئی بھی رائیٹ نہیں آرہی کام گائنڈ کر دی ہے تو ایسا کبھی کا باہر ہوتا ہے کہ مجھے رائیٹ نہیں ملتی اپنے گھر کے طرف کی لیکن میں کوشش کرتا چھوٹی موٹی لے لوں اتنا لے لوں کہ یار پٹرول نکالا ہے ٹھیک ہے نا تو چلے میں بتاتا آپ کا میری ارننگ کتنی ہوئی ہے ارننگ جو ہے میری آپ دیکھیں چار دار چھے سو اسی روپے ہوئی ہے اب میں آپ کو بتاتا میں نے رائیٹیں کتنی کی ہیں ایک دو ٹھیک ہے دو رائیٹیں چھوٹی چھوٹی ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہ تین چار پانچ چھے سات آٹھ اور ایک رائیٹ کینسل ہو گئی تھی آٹھ رائیٹیں میں نے کی ہے اور چار دار چھے سو اسی روپے میں نے جو ہے نا ارننگ ہے آج کی میری ٹھیک ہے نا تو یہ میری ارننگ ہے آج کی چار دار چھے سو اسی اور اس میں میرا کمیشن چلا گیا چار سو اٹھ سٹھ ٹھیک ہے فور ہنڈرٹ سیسٹی اٹھ روپیز آپ چار سو ستر روپے کال لے ٹھیک ہے نا چار سو ستر روپے میرا کمیشن چلا گیا ٹھیک ہے اور پیٹرون میرا لگ گیا اس تم گاڑی چال گیا اراؤنڈ ایک سو چھے کلومیٹر آپ اس کو صرف سو کلومیٹر کال لیں کیونکہ جو باقی سو سے اوپر جو آ رہا ہے نا وہ میں اپنے خوش کر رہا ہوں کیونکہ اس سے پہلے چار کلومیٹر میں نے خوش چلا گیا گاڑی اپنے کام کے لئے تو وہ بھی آپ مائنس کریں تو سو کلومیٹر آپ کر لیں اب سو کلومیٹر پر جو پٹرول لگتا ہے وہ لگتا ہے تقریبا پانچ لیٹر سوری تو پانچ لیٹر پٹرول لگتا ہے ٹھیک ہے تو یہ پانچ لیٹر پٹرول آپ اس تم جو ہے نا تقریبا ہے آپ کا تین سو اکتیس روپے کا ہے فلال ہے اور ضربے پانچ تو یہ بنتا ہے چھے سولہ سو پچپن روپے ٹھیک ہے سولہ سو پچپن میں سے میں مائنس کرنے لگا ہوں ہماری ارننگ کتنی ہوئی ہے نہیں ہماری ارننگ کتنی ہوئی ہے ہماری ہوئی ہے چار ہزار سات سو پچاس صحیح ہے نا اتنی ہوئی ہے تین ہزار پچانوے روپے ملہا اکتیسو روپے میری پٹرول نکال گئی یہ میری بچت ہوئی ہے اب اس میں سے میں کمیشن کارتا ہوں نا تو کمیشن میں کارتا ہوں چار سو ستتر روپے تو چھبیسو پچیس روپے میری آج پروفٹ ہے ٹھیک ہے نا چھبیسو چھبیسو پچیس روپے میرا آج کا پروفٹ ہے کمیشن نکال گے پٹرول نکال گے پٹرول میرا لگا ہے سولہ سو ٹھیک ہے نا سولہ سمتنگ کا لگا ہے مجھا یاد نہیں اب تو کتنے کا پٹرول لگا ہے ساڑھے سولہ سو روپے کا پٹرول لگا ہے سولہ ساڑھ اس سرہ کچھ اور باقی کمیشن چار سو ستر اور میری جو پروفٹ آج نکلا ہے چھبیسو ٹھیک ہے اور ۔ الحمدللہ باقی یہ کہ کام بہتر ہو گئے آپ پہلے سے زیرہ کیونکہ آپ جو ہیں آپ دس کلومیٹر کی رائیڈ جو ہیں بچت ہو جاتی ہے اگر آپ کو دس کلومیٹر کی رائیڈ ملتی ہے نا میں آلل ٹو کی بات کر رہا م ٹھیک ہے تو باقی ہے کہ کچھ جگہ ہیں میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا ہے صدر ہے اور گیگا مول ہے کوشش کریں ادھر نہ ہی جائیں تو بہتر ہے کیونکہ یہاں پہ آپ کو فیر صحیح نہیں ملتا تو اسی اور جگہ جائے کریں ٹھیک ہے نا جو بہتر جگہ ہے اسلامباد کی جو ہے نا مجھے نہیں پتا آئیڈیا نہیں ہے میں اسلامباد میں کام نہیں کرتا لیکن پہلے میں کرتا تھا جب کریم ہوتی تھی تو اس تیم تو یہ جو ہے نا کپ نہیں ہوتی تھی کہ رائیڈے آپ جو ہے نا ایک دوسرے اچھی نا تو پہلے تو ایسا نہیں ہوتا تھا تا کریم میں تو اسی لیے میں اسلامباد میں بھی کام کرتا تھا تو وہاں تو رائیڈ مل جا دی تھی ٹھیک ہے وہاں تو ہم رشواری جگہ بھی جاتے تھے تاکہ رائیڈ ملے اور آپ جو ہے نا رشواری جگہ سے بچنا پڑتا ہے کہ ہمیں رائیڈ نہیں ملے گی یہ فرق ہے انڈرائیور اور قریب میں ٹھیک ہے نا تو انشاءاللہ کل کے بلاغ میں ملتے ہیں اور ابھی ٹائم ہو رہا تھا قریباً گیارہ بجنے والے ٹین فٹی تھری ہو گئے گیارہ بج گئے ٹھیک ہے تو مسئلہ یہ ہوا ہے کہ آج مجھے بہت زیادہ ویٹ کرنا پڑا ہے سیوک سینٹر میں گھر کی رائیڈ گریہ نہیں ملی تو اس میں میرا بورٹ ٹائم ویسٹ ہو گیا باقی میرا گیگا گیگا مال میں اتنا ٹائم نہیں لگا تھا کہ آتھا گھنٹہ لگا وہاں پہ میرا ویٹ کی ہے تو باقی جب میں کام پہ نکلا تھا تب مجھے بہت مشکل سے رائیڈ ملی تھی تقریباً ایک گھنٹے بعد تقریباً اڈائی گھنٹہ اور میرا جہاں پہ ویٹنگ میں میرا ویسٹ ہو گیا آپ یہ دیکھا کریں اگر میں آج نکلا تھا تقریباً دو بجے کام پہ تو دو سے دس ہو گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آج میں نے آٹھ گھنٹے کام کیا ہے دو ستین چار پانچے ساتھ آٹھ نو دست گیارہ ملک گیارہ میں تک کام کیا ہے نو گھنٹے کام کیا ہے تو نو گھنٹے میں سے آپ یہ بھی دیکھیں گا اس بائک کی عواز کی وجہ سے میں نے جو ہے نا ویڈیو روکتی تھی یہ سمجھ ہے ہائیو بائک چلا رہے ہیں ہائیو بائک نہیں چائنیز بائک ہے ایسنی بے سوری عواز ہے اچھا تو جو ہے نا اگر میں نو گھنٹے کام کیا ہے تو نو گھنٹے میں جو ٹ아요 گھنٹے ہوتا ہے وہ میرا وےس تو ٹھک ہے نا آپ یہ بھی دیکھا کرے ہیں اگر آپ کام كام کرے ہیں اس میں آپ و host it time t ces time دیکھیں کہ آپ نے کتنا time ویٹ کی کے؟ ٹھیک ہے نا تو یہ سین بھی ہوتا ہے اگر آپ کو اگر آتار آٹھ ملتی رہ ہیں تو آپ کو یہ جو آپ Ochta ہے ۱۶ا دن ہوتا ہے وہ اس میں ہوتا ہے کہ آپ کو میں کبھی کے بارا تھابت کام کرتا ہوتا ہے قریبا 5 گھنٹے 6 گھنٹے اور میری earning 4,000 تک چلی جاتی ہے وہ کیوں جاتی ہے وہ اس لی جاتی ہے کہ میں مجھے جستی جستی رائیڈے مل رہی ہو تھی ہیں میں ایک رائیڈ اٹاتا تھا دوسری آج دیزیار تال تیسری آج دی 5 گھنٹے میں چار دار بنا لیکن اور آج آپ دیکھنے میں 9 گھنٹے لگائی ہیں تو 6 سار 27 سور کبھی موڈ کرانے کے بار تھیổہ نو دفعیات میں ملات ہیں ویكار مزید میں سے نو دفعیات میں ممنہ اbelt lijاغات میں سکتا ہے وہاں ساPAi کسید ہے مجھےountے سے زیادہ رائےش راڑ گ Foam관 کے ساتھ وہاں کہاںنے والوڈ اللہ کا حکر ہے وہر وہاں یا زیادہ ڈریور کے ا opponent وہ بہت کم ملتے ہیں زیادہ تر جو ہے نا یہاں اچھے ڈرائیور ملتے ہیں کیونکہ میں نے کام کیا ہے سعودیا میں تو وہاں پہ تو آپ کا دیلی جو ہے نا اگر آپ کے دس پیسنجر آ رہے ہیں اس میں چھے جو ہوتے تھے آپ کے دل دکھا کے جاتے تھے آپ کے ساتھ لڑائی کرتے تھے آپ کے ساتھ بتمیسی کرتے رہے تو یہ سین ہوتا ہے لیکن پاکستان میں ویسا نہیں ہے پاکستان میں ایسا گھر والا مول ہے یہاں پہ آپ کے ساتھ کوئی جو ہے نا اچھی اسلام دعا کرتا ہے جب آتا ہے تو تو بیچ میں کچھ ہیں کچھ ہیں لوگ جو آپ کو جانا پرشان کرتے ہیں آپ کو جانا اٹینشن دیتے ہیں اور ہوتا ہے چلیں انشاءاللہ کل ملتے ہیں پھر کل نئے ویلوگ کے ساتھ نئے رائڈیں اور نئے لوگ تو اللہ حافظ اور سبسکرائب ضرور بیجئے ل